اسلام علیکم دوستو آج کا میرا موضوع ہے کہ مرود میں جو کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتے اور فروٹ فلائی ٹریک کیا ہے اور اسے کس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اسے آپ کس طرح خود گھر بنا سکتے ہیں فروٹ فلائی ڈنگ مارنے والی مکھی دنیا میں اسی فیصد پھل اور سبزیاں اس کا شکار ہو جاتی ہیں خاص طور پر جو مرود میں کیڑا پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو پورے کا پورا باغ تباہ کر دیتی ہیں خال اور سبزی کھانے کے لائک نہیں رہتی پھل ایک طرف سے گل جاتا ہے اور کچھ پھل دیکھنے میں تو بلکل صحیح لگتے ہیں لیکن جب انہیں کھولا جائے تو اندر کیڑا ہوتا ہے تو آپ کے پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے تو اس سے کس طرح بچا جائے اس کے لئے آپ کو فروٹ فلائی ٹریک لگانا پڑے گا کہ آپ خود بھی گھر بنا سکتے ہیں وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا کہ کس طرح بنا سکتے ہیں فروٹ فلائی ایک ہے یہ مکھی پھال اور سبزی میں ڈنگ مارتی ہے اور پھل کے اندر انڈے دیتی ہے انڈوں میں سے سنڈیاں نکلتی ہیں جو پھل کو کھا کر پروش پاتی ہیں خاص طرح پر امرود میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اپرل مہی میں شدید حملہ کرتی ہیں یہ پورا سال ہی رہتی ہیں جب امرود مٹر کے دانے کے برابر ہو جائے تب آپ نے اسے لگا دینا ہے اور پھال اور سبزیوں سے جتنا دور ہو سکے وہاں لگا دیں اگر پھل کے قریب لگائیں گے تو بھی بیس فیصد یہ پھال اور سبزی ضائع کر دے گی یوں سمجھ لیں آپ نے اسے دعوت دی ہے اسے ڈنگ مارنے کی اس لئے آپ نے اتنا دور ہو سکے لگا دیں لگانا آپ نے شیڑی ایڈیا میں ہے جہاں بالکل بھی دھوپ نہ آرہی ہو یہ امیل آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک پھال اور سبزی تیار نہ ہو جائے اگر دھوپ میں لگائیں گے تو اس کا زہر کا اصد دو سے تین دن میں ختم ہو جائے گا اس لئے آپ نے اسے شیڑی ایڈیا میں لگانا ہے دھوپ میں بالکل نہیں لگانا اور اب اسے ٹرائپ کو بنانا کس طرح ہے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں اور اسے لگانے کا طریقہ کیا ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں یہ دوہزار بیس کی مکھی ہیں جو اس ٹرائپ میں ہیں اس دفعہ ہمیں بنائیں گے اور اپریل میں انہیں لگا دیں گے جب ہم بور مٹر کے دانے کے سائز جتنا ہو جائے گا ٹرائپ کو بنانے کے لئے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ٹرپر یہ دھاگہ ہے کوئی بھی ڈوری لے لیں کارٹن ہے یہ اس طرح کا ڈبا کوئی بھی ملتا جلتا آپ جنرل سٹو سے لے لیں یہ خاص ڈبا نہیں ہے اس طرح کا ملتا جلتا کوئی بھی سمپل بھی ہو تو چل جائے گا یہ آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں یہ ہک ہے اسے رٹکانے کے لئے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے دوستو پیچکس کو آپ گرم کر لیں اور اس کی مدد سے اس طرح اسے میں سراخ کر لیں یہ ڈھککن کے اوپر آلیڈی نشان بنے میں ہیں تو میں اتنے ہی کر دیتا ہوں ویسے آپ پانچ سے چھ سراخ بہت ہوتے ہیں اسے گھر بھی بنانا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو بزار سے نہیں مل رہا کہیں سے نہیں مل رہا ویسے دوستو کا بزار سے مل جاتا ہے اگر آپ گھر بنانا چاہیں تو اس طرح بنا سکتے ہیں میں نے تین سے چار بنا کے لگائے ہوتے ہیں مختلف جگہ پہ لگا دیتا ہوں جہاں میں مکھی پھولوں سے دور رہے اس طرح سراخ کر لیں اس طرح آپ نے دیکھ لیں کہ مکھی اس کے اندر جا سکے بلکل چھوٹے سراخ نہیں کرنے میں آلیڈی میں بناتا رہتا ہوں تو یہ پیچ کس جو میں نے لیا ہے اس کے مطابع کی ہے اس طرح آپ حک لے لیں حک بھی میں نے گرم کی ہے وہ بھی اس طرح آسانی سے چلے جاتی ہے اسے لٹکانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اب اسے دھاگے سے بان دیتے ہیں دوستو جو آپ نے گلپس ضرور پہنے ہیں اس زہر جو اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے اکثر لگ جاتا ہے اس میں دوائی لگاتے وقت تو وہ مکھیز ہوتی ہے وہ آپ کے پیچھے پڑی رہتی کم اس کم ایک دن وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی چاہے آپ ہاتھ دھویں جو مرضی کر لیں اس لئے آپ نے گلپس لازمی یوز کرنے ہیں یہ زہر آپ نے استعمال کرنا ہے دو کمپنیوں کا آتا ہے میرے پاس دونوں کمپنیوں کا ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر لیں میتھیل یو جینولیس کا نام ہے پانچ سور بھی کا اس کی قیمت ہے دو سے تین سال یہ نکال لیتے ہیں یہ ٹائگر پورڈر ہے کوپکس بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کے پاس کیڑے مار ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ خاص نہیں ہے یہ ٹائگر پورڈر ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوپکس ہو جائے کوئی بھی آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا آئی یہ ایشیو نہیں ہے یہ ڈبے کے اندر اس لئے لگاتے ہیں کہ جو مکھی اس کے اندر آتی ہے وہ تین سے چار دن بعد مرتی ہے اگر کشبو جو آپ نے اندر لگائی جو زہر ہوتا ہے اگر اس کی کشبو کم ہو جائے تو مکھی اس ڈبے میں سے باہر بھی نکل جاتی لیکن جب آپ کوپکس پورڈر اس کے اندر ڈال دیں گے تو مکھی گھومتی ہے اس کے اندر تو اس کے ساتھ کوپکس پورڈر کے جو ٹائچ ہوتی ہے تو وہ مر جاتی ہے یہ وہی زہر ہے اسے پانچ سے چھے کترے آپ نے اندر لگانے ہیں ایک ہفتے بعد کم سے کم ایک ہفتے تک اس کا اثر رہے گا کٹن کے اوپر آپ نے لگا دنے ہیں پانچ سے چھے ڈروپس اس کے ساتھ لگا دیں اگر ڈبے کے اندر بھی رکھتے ہیں تو کوئی ایسیو نہیں ہے سمپل یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اور آپ نے یہ پھل در پودوں اور سبزیوں سے کافی دور لگا دینا ہے ٹریک کو ان کے پاس بلکل نہیں لگانا جتنی دور ہو سکے آپ نے وہاں لگانا ہے یہ لئے دوستو ٹریک تیار ہو گیا ہے اور اس طرح آپ کہیں بھی سے لٹکا سکتے ہیں اپنے پھل دار پودے اور سبزیوں سے دور میں نے مثال کے طور پہ در لٹکا دیئے کیونکہ یہاں میرے پھل دار پودے ہیں مود اور گریپ فروٹ اور کافی پودے ہیں تو میں یہاں نہیں لگاؤں گا یہ بس آپ کو دکھانے کے لیے ہمانا اپنے پھل دار پودے اور سبزیوں سے کافی دور ہے وہاں آپ لگا دیں کہ یہاں کوئی بھی نہ ہو سیمپل جدا کر لائے